law of attraction ایک ایسی چیز ہے جس میں آدھے سے زیادہ لوگ بلیف کرتے ہیں اور آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ چیز فضول لگتی ہے اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے جب آپ کوئی بھی چیز کو اپنی طرف آقاشت کرنا چاہتے ہو تو بیس چیز رہتی ہے کہ آپ کو اپنی ریالٹی کو شفٹ کرنا پڑتا ہے آپ جو سوچ رہے ہو اس چیز کو آپ کو ایک الگ نظریے سے دیکھنا پڑتا ہے تو جب میں نے law of attraction سٹارٹ کیا اور آج کا دن ہے میں نے بہت کچھ achieve کیا ہے اپنی studies میں growth دیکھی ہے اپنے success دیکھی ہے money کو manifest کیا ہے youtube growth کو دیکھا ہے اپنے اندھا کا confidence کو develop کیا ہے صرف اور صرف اپنی thinking کو shift کر کے اپنی reality کو shift کر کے اور اس چیز میں میرا ساتھ دیا تھا میرے اپنے خود کے بنائے ہوئے ایک روٹین نے کیونکہ جب تک آپ اپنی life میں کسی habit کو یا کسی particular ایک روٹین کو شامل نہیں کرو گے اب جب میں یہ بات کرتی ہوں روٹین کی چل اچھا ایک اگزامبل کی طریقے سمجھتے ہیں جب ہم سکول میں تھے تب اپنا ایک particular روٹین تھا صبح اٹھنا ہے بیک پیک کرنا ہے ٹیفن لینا ہے سکول میں جانا ہے اتنے بجے بریک ہوگا اتنے بجے باقی کی پیڑٹ لگیں گے دن یہی repeated pattern اپنا ایک ہفتہ تک چلتے رہتا تھا تو اپن کو اس pattern کی habit پر چکی تھی اور جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ایک instant روٹین نہ ہے جو وہ اپنی لائف سے کہیں ہٹ جاتا ہے تو it totally depend on you کہ اپن اپنا خود کا ایک روٹین سیٹ کریں اور یہاں پہ جب میں روٹین کی بات کرتی ہوں تو لوگ سوچتے ہیں روٹین یعنی کہ دس پندرہ کام کرنے ہیں ڈیلی بھلے من ہو یا نہ ہو روٹین ایک ایسی چیز میں ہے کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں ایک دو ٹاسک ڈیلی یوز کرو میری روٹین کا سب سے پہلا کام ہے بک ریڈنگ then gratitude writing اس کے بعد affirmation بولنا اور کبھی کبھی meditation کرنا یہ چار چیز میری ایک ایسی ہیں جو میرے روٹین میں شامل رہ دیئے بھلے صبح یا رات تو آپ بھی اس روٹین میں شامل ہو سکتے ہیں 99 روپیز میں 21 تاریخ ہو رہا ہے law of attraction کا بہت ہی بہترین ویبینار اس ویبینار میں آپ کو proper law of attraction effortless روٹین بتایا جائے گا میرا ٹیکنیک اور ڈھیڑ سائی چیزیں سمجھائے جائیں گی تو if you are interested then link in the description box below ایک form دیا ہے اس میں ساری کی سائی ڈیٹیل ہے so book your slots now اب بات کرتے ہیں اس روٹین کی جو میں اکثر کرتی ہوں وہ مجھ سے پوچھی جاتی ہے دی آپ ایسا کیسے لکھ لیتی ہو کہ جب آپ لکھتی ہو تو چیزیں ایمینی پیسٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ جب آپ اپنے اندر ایک روٹین ڈیبلپ کرتے ہو یہ ساری کی ساری میری پرانی کلپس ہیں جو میری ڈائری کو آپ لوگ سب جانتے ہو جس میں میں اپنی manifestation چیزیں لکھتی ہوں تو اگر آپ کو proper طریقے سے لکھنا بھی سیکھنا ہے نا تو آپ میرے اس upcoming ویبینار میں شامل ہو سکتے ہو جس میں کیا آپ کو ساری چیزیں بتائی جائیں گی کہ میں کس طریقے سے لکھتی ہوں اور کن کن steps کا follow کرتی ہوں آپ بس اس چیز میں رہو اور یہ سمجھو جو بھی آپ manifest کرنا چاہتے ہو it's already done in your reality اس لیے ایک روٹین یا تو آپ اپنا خود set کریے کہ مجھے gratitude لکھنا ہے مجھے meditation کرنا ہے مجھے affirmation کی ذریع اپنی دن کے شروعات کرنی ہے اور اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ میں بہت busy person ہوں لیکن ایک روٹین کو develop کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ اب یہاں پہ بات آئے گی کچھ لوگ ایسے بولیں گے the i'm a housewife میں روٹین نہیں develop کر سکتی میں پاس time نہیں ہے bla 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 یہ آپ خود اپنی چیزوں کو اپنے blockages کو اور زیادہ create کر رہے ہو تو یہ چیز کہنا اور سوچنا بند کرو اگر آپ اپنی life کو change کرنا چاہتے ہو صرف energy کو shift کر کے energy کو change کر کے تو آپ کو وہ changes خود میں لانے پڑیں گے اگر آپ بہت زیادہ busy ہو اور اگر آپ کسی روٹین کو follow نہیں کر سکتے but at least کوئی ایک چیز ایسی اپنی daily life میں رکھو جو آپ daily کرو گے meditation ہو گیا affirmation ہو گیا یا gratitude ہو گیا کوئی چیز ایسی اپنی life میں رکھو جو آپ کو بہت شانتی دیتی ہے اور سکون دیتی ہے پیارا یا بای تزیادہ جو گیا جو گیا لیکن ڈیابانی جو گیا مبینار جو گیا جو گیا جو گیا ملوی دیتی ہے ٹھا کچھا جو گیا کچھا چیز گیا نویر